اسلام علیکم اداب نمشکار دوستو امید کرتے ہیں آپ سب اچھے ہوں گے اور اچھے دنوں کا بھرپور مزا لیتے ہوں گے دوستو دو خبریں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ضروری ہے اور آپ کو جاننا ضروری ہے ہندوستان کے اندر میں آئے دن کوئی نہ کوئی گھٹنا گھٹی رہتی ہے کہیں نہ کہیں کچھ ایسی اپری گھٹنا گھٹی ہے جس سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے اور کچھ نیتا ایسے ہیں جو کچھ بکواس کی چیزوں کو لے کر پودھ دیش کو آگ میں جھوکنا چاہتے ہیں آج کل ایسے ہی خبر آ رہی ہے ممبئی سے ممبئی میں جہاں پہ راج تھاکرے جن کے راجنیتی کریئر almost گمشدہ ہو چکے ہیں راجنیتی کے دنیا میں پھر سے revive کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے راجنیتی جیون کو جندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں راج تھاکرے راج تھاکرے وہی بال تھاکرے کے پتر ہیں آج کل ایک نئے گیٹ اپ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہندو ہردہ سمراد بننے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے سبتہ میں آنے کا اور پورسی پانے کا اور اس کا ایکزامپل لگتار ہم لوگوں نے دیکھا ہے گجرات سے لے کر دلی تک اور دیش کے الگ الگ حصوں میں کچھ تعلیم کا ہنمان پریم جاگا ہوا ہے وہ ہنمان چالیسہ کا پارٹ کریں گے ہر جگہ لاؤڈ سپیکر پہ اس سمیہ جب نماز اور یہ آزان ہو رہی ہوگی تو ایک نیا شگوفہ انہوں نے چھوڑا ہے دیش میں آئی ستھرتہ پیدا کرنے کا کیونکہ یہ ان کی عمر میرے خیال سے پیتالیس پچاس سال کی ہوگی اور ان کو آج اس بات کی بارے میں سمجھ میں آیا ہے کہ ان کو ڈسٹرمنس ہو رہا ہے تو اس کو لے کر پی ایف آئی جو پاپلر فرانٹ آف انڈیا ہے اس نے بڑا ہی کھولے آم اس بات کی چیتاؤنی دی ہے کہ آپ ہم کو چھےڑیے مت اور اگر آپ چھےڑیں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں اور یہ کس اندر میں انہوں نے بات کہی تھی کہ آپ مدرسہ مسجد یا لاؤڈ سپیکر سے سمبندے کوئی بھی معاملہ ہو اگر آپ یہاں پہ جان بچ کر بدماشی کرنے کے کوشش کریں گے اونی کرنے کے کوشش کریں گے تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں ہم بھی جواب آپ کو دیں گے لیکن ساتھیں ساتھ یہ بھی کام پی ایف آئی نے کی پولیس جو ہے اپنا کام کر رہی ہے اور ہمیں امید ہے کہ پولیس لو این اڈر کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہوگی دوسرا یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسری جو تصویر دیکھ رہی ہے جو مہلہ ہے آخر کیا ہے ان کا ماملہ کیوں یہ مہلہ کی ہو رہی ہے تاریف سوشل میڈیا سے لے کر نیوز چینل تک ہر جگہ آئیے جانتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے ماملہ جو کام ایک سوشل میڈیا پر ہم آپ اکثر دیکھتے آ رہے ہیں کہ یہاں جھگڑا یہاں لڑائی یہاں پر اس نے اس کو مار دیا یہ دنگا فساد یہ مینار پر چڑھ کے جھنڈا لہرہ دے رہے ہیں مطلب اس طرح کی تمام چیزیں جس سے مطلب دل دماغ میں نگٹیویٹی آتی ہے لیکن وہی پر کچھ ایسے لوگ کی ہیں جنہوں نے انسانیت کی رکشہ اپنے جان سے زیادہ بڑھ کر کیا یہ مائلہ انہی میں سے ایک ہے یہ گجرات کا ماملہ ہے گجرات میں کیا ماملہ ہے آئیے بتاتے ہیں راجستان کے کرولی جیلے میں ایک دکان چلانے والی ہندو مائلہ ہے جن کے یہاں پندرہ مسلمان شرن لینے آئے پندرہ مسلمان لڑکے اب مدھولیکہ سنگھ جو ہے انہوں نے دیکھا بھی نہیں پہچانا بھی نہیں کئیوں کو اور وہ بلکل للکار کر بھیڑ کو ایک ڈھال بن کر سامنے کھڑی ہو گئی اور اپنیاں ان لوگوں کو شرن بھی دی تو دو اپریل کو کرولی شہر میں آگجنی اور ہنسا ہو رہی تھی آپ کو پتا ہوگا اس دوران پندرہ مسلم یوک جو ہیں سٹی مال میں اپنے دکان بند کر وہیں پھس گئے تھے لیکن سامنے تبھی مطمیقہ سنگھ نام کی اس مہیلہ نے آ کر اپنی جان پہ کھلتے ہوئے ڈھال بن گئی اور ان لوگوں کی جان بچائی اسی وجہ سے پورے سوشل میڈیا پہ اور نیو چینل پہ ان کی ہو رہی ہے تاریف اور یہ باق واقعی میں بات قابل تاریف ہے ایسے لوگوں کو سلام ہے